بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تنگ ٹانک میں ایک دبا پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کے اس پروگرام کو ہم نے پچھلے پروگرام سے کنٹینیو کیا ہے لیکن یہاں پہ یہ بتاتے ہوئے کہ خان صاحب نے رویداد خان صاحب نے جو بات کہی تھی اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو آج ریالٹی ہے وہ وہ خواب نہیں ہے جو کہ خواب دیکھا گیا تھا اس پہ آج ہم ان سے بات کریں گے لیکن ہمیشہ کی طرح اقبال کے کچھ اشار کے ساتھ جس میں کہ میں کمپیٹیبلٹی اور کومنیلٹی دیکھتا ہوں رویداد خان صاحب کے ساتھ بھی اور ڈاکٹر آلیہ امام صاحبہ جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ان کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا مٹایا قیسر و کسرا کے استبداد کو کس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی غلامی میں نکام آتی تھی شمشیریں نہ تدبیریں جوہو ذوق یقین پیدا تو کڑ جاتی ہیں زنجیریں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں یہاں پہ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں رویداد خان صاحب آپ کی مسلسل معای ساتھ اس شرکت کو عوام نے ہر حوالے سے اس کی پذیر آئیے اور میرے خیال میں ایک چھوٹا سا کامنٹ میں کرلوں ضرور یہ جو اقبال کا آپ نے پھر دیا میں جب سی ایس پی اکیڈمی چلا گیا لاہور تو وہاں بڑے بڑے موٹے الفاظ میں یہ لکھا ہوا تھا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا جی یہ سی ایس پی کا رول تھا جی اور پھر یہ کہہ رہے ہیں یہاں میں ہمارے ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر سے تعریف کرا دوں اپنے پینلسٹ کا ڈاکٹر علی امام تشریف فرمائے ہمارے ساتھ محسن رضا صاحب تشریف فرمائے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزاروں ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات کہی ہے کہ امامت کو کہاں پہ دیکھا لکھا ہوا حالانکہ اقبال نے تو یہ بھی کہا کہ تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اب یہ بیزارگی جو ہے مجھے بتائیے کہ جہاں پہ بیدارگی نہ ہوگی بہی یہ بیزارگی اس لیے ہے کہ قائدِ عظم نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور خان صاحب نے فرمایا کہ کیا تصور تھا پاکستان کا کیوں ٹوٹا کس لیے ٹوٹا یہ پارا پارا کیوں ہو گیا اسے تو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں خان صاحب کی گفتگو سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے کہ قائدِ عظم کے بعد جہاں کے سندھی مہاجر، بلوچ، پتھان، پنجابی، وڈیروں نے، جاگرداروں نے، سرداروں نے، خوانین نے سیول اور ملیٹری بیوروکریسی کے ساتھ جڑ کر اپنے طبقے کے بفاد میں ایک طرف روشنی اور تین طرف اندھیرے کا نظام بنایا ہے اقتدار کو طول دینے کے لیے کچھ نظریے گڑھے گئے اور تمام تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک دو نظریے کی طرف اشارہ کر دوں پہلا یہ کہ جب لوگوں نے اپنے حقوق کی بات کی تو کہہ دیا نظریے پاکستان خطرے میں ہیں، اسلام خطرے میں ہیں، کشمیر خطرے میں ہیں، ہندوستان خطرے میں ہیں اور ایک یہ نظریہ دیا اور اس طریقے سے اقتدار کو طول ملتا رہا دوسرا کیا دیا دوسرا نظریہ یہ گڑھا گیا کہ قائد عظم نے کہا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہر انسان خواہ اس کا رنگ جلد بدن کچھ بھی ہو اس کا رنگ سوزے گلو کچھ بھی ہو اس کا رنگ لگتے جگر کچھ بھی ہو اس کو تمام نعمتیں میسرانا چاہیے اس کو باطل قرار دینے کے لیے ایک نیا نظریہ گڑھا گیا اور وہ یہ کہ جناب یہ شخص جو ہے اس کو ہٹا دیجئے آپ کا روٹی کپڑا مکان سب مل جائے گا اس کو ہٹائیے روٹی کپڑا مکان مل جائے گا بھٹو کے خلاف پیئے نے چلائیے ایک فرد ہے جتنی نعمتیں ہیں اور گو گو کنارے لگائیے سب مل جائے گا یہ ہوا کیا ہے یہ کیا ہے کیا یہ یہ کون سی شاترانہ چال ہے جو قوم کے ساتھ چلی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرد کو سامنے رکھ لیا اور اس سسٹم کو جس کی کی میں نے بات کی اس سسٹم کو بچا لیا اور یہی وجہ ہے کہ ساٹھ سال ہو چکے ہیں ستر سال ہونے کو آ رہے ہیں جو انسان دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑا ہو گاتا وہ آج بھی کھڑا ہو گاتا ہے خان صاحب کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ آج بھی چلچلاتی دھوپ میں ڈاکس صاحبہ جیسے کہہ رہی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کھڑا ہے وہ آدمی میں بتاؤں جی آپ قائل عظم نے ان کا جو ویزن تھا سابرن پاکستان انڈیپینڈنٹ پاکستان پروگریسیو پاکستان ڈیموکریٹک پاکستان پریسائسلی یہ تھا مانگی نمبر وہ مور ایمپورٹنٹ دن دیس تھی پاکستان جو ان کا ان کے ذہن میں جو نقشہ تھا ان کا ویزن تھا وہ ان چار باتوں پر وہ نہیں اور بھی وہ ویل فیر سٹیٹ کا تھا آٹومیٹکلی جی یہ ویل فیر تو بنتا ہے ایسی طرح سے نہیں نہیں بنتا جی یہ تو بن گیا ہے سیکیورٹی سٹیٹ نہیں میں اس کی بات نہیں کروں جو چار بات نے قاعد کیا آپ نے کہا اس کے نتیجے ویل فیر سٹیٹ ہی امرج ہو کے آئے گا تو اب جو اس کا ان ریزلٹ تھا جو ابجیکٹیو تھا جو ڈیسٹینیشن تھا وہ تھا ویل فیر سٹیٹ جس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ آدمی ہے پاکستان میں وہ ایک سٹیزن ہے سٹیزن ہے اس کی فلاح اس کی بہبودی کیلئے سب کچھ آپ نے کرنا ہے لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا جی ایمفیسیز شفٹ ہو گیا پرام ویل فیر سٹیٹ تو سیکیورٹی سٹیٹ سیکیورٹی سٹیٹ اب کہنے لگی بالکل جو انہوں نے ای بونٹ لائک ٹو ریپیٹڈ جی انہوں نے کہا میں فرنٹیر میں تھا جی ففٹیز میں اور وہاں پہ قیوم خان چیف منسٹر تھا جی انہوں نے کہا جی پختونستان کا ڈر ہے یہ تو پختونستان بن جائے گا افغانستان ہے ہندو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے وہ کہتا تھا کہ اس کو اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ آپ کو کرنا ہے وہ جائز ہے اور انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ الیکشن رگڈو افرنٹیر میں پہلا پروینشل الیکشن جو ہوا افرنٹیر میں آئی کن سی وداوٹ اینی فیئر اپ کانٹردکشن اٹھ وز ای رگڈ الیکشن اور انہوں نے سنٹر نے جب کہا کہ یہ رگنگ کیا بات ہے رگنگ کیا ہو رہی ہے اس نے کہا اگر پری فیئر امپرشل یہ کانگرسی آ جائیں گے یہ ریڈ شرٹ آ جائیں گے یہ تو بختونستان تو کراچی کو سنٹرل گورمنٹ کو ڈر آ رہے تھے ڈر آ رہے تھے جی دوسرا ہندوستان ہندوستان کا ڈر ہے انڈیا مچ بگر کنٹری مور پاورپل کنٹری بریدنگ ڈاؤن آر نیک یو خان صاحب محسین صاحب ضرور بات کیجئے اس کے اوپر یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا جس طرح راکس صاحب نے تجزیہ کیا کہ یہ وڈیرے اور جاگردار اور جتنے بھی تھے ویسٹڈ انٹریسٹ والے یہ سیول اور ملٹری بیروکیسی سے مل گئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ وہاں پہ آپ کی اکیڈمی میں لکھا ہوا تھا کہ لیا جائے گا تشک کام دنیا کی امامت کا تو ہماری جو سیول بیروکیسی ہے اس نے امامت کا کام نہیں کیا اور وہ انہی لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قائد کے خواب کے برعکس اس ملک پر بار بار گبضہ کیا اور چار دفعہ انہوں نے اس ملک کو جمہوریت سے پرے لے گئے اور خوشحالی سے اور ویلفیر سٹیٹ سے دور لے گئے ہماری بیروکیسی جو تھی سیول بیروکیسی کیوں ان کے ساتھ جڑی گئی میں بتاؤں جی کیا اچھی بات کی ضرور جواب میں اس کا بیورکیسی جو ہے بیورکیسی کو استعمال کیا جاتا ہے بیورکیسی میں اور فوج میں فرق ہے فوج ایک گورمنٹ کو الیکٹڈ گورمنٹ کو ٹاپل کر سکتی ہے چونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے جو سیبل بیورکیسی ہے ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے ان کو تو صبح صویرے لوکل کرنیل یا بریگیڈر کہتا ہے کہ اور اس کے بعد آرڈر تم لوگیں مجھ سے جی جیسے میں نے میرے ساتھ دیر اسمیل خان میں ہوا جی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ قید عظم کا جو ویجن تھا اور ان کی جو باتیں تھی وہ تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے میں نے وہ باتیں اور ابھی تک وہ میرے کانوں میں وہ باتیں مونج رہی ہیں جی لیکن ان حراب کیوں کیا کیسے ہوا جی میرے پاس ایک آیا جی جب عیوب خان آیا مارشاللہ لگایا اس نے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ سینئر سیبل سرمنٹ کو ڈسمیس کر دی ہے انڈین سیبل سرویس کے سینئر سیبل بغیر انکوائری بغیر انمیسٹیگیشن بغیر کسی کوٹ میں جا کر ان کی چھٹی کرا دی ان کے کانسٹیوشنل سیفگارڈ اس کے بعد جو بھی آتا ہے سب سے پہلا حملہ اس کا سیبل بیوراکرسی کی اوپر ہوتا ہے یایہ خان آگئے انہوں نے تین سو تین کا لگایا جی میں بلیب می ہر ایک سیبل سیبنٹ ویڈر گریٹ ٹوینٹی 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 ٹھر تر کام پر رہے تھے کہ کون جائے گا کس کی چھٹی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ خان صاحب یہاں پہ ایک سوال میں آپ کے سوال نہیں گفتگو کے نتیجے میں کیونکہ محسن صاحب نے بہت اچھی بات کی جس کو کیا آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اس سے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم آپ کا کلوز ایٹ کے طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف صدور کے ساتھ بزرائی آزم کے ساتھ تو اس کا مطلب بیروکریسی جو ہے اس کو سمہاو کیری تو کیا جاتا ہے وہ ایڈوائز بھی دیتی ہے بالکل وہ چیزوں کو منور بھی کرتی ہے وہ کر بھی کرتی ہے وہ کنٹرول بھی کرتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پھر بیروکریسی جب ایکسکیوز دینے پہ آتی ہے تو یہ دیتی ہے کہ اس کو ہر طریقے سے دبایا جا رہا ہے میں بتا ہوں جی آپ کو بات یہ ہے نیجی کہ جب بیروکریسی جو ہے سیبل سرونٹ جب سیبل سرونٹ کی بجائے وہ ڈومیسٹک سرونٹ بن جائے میں یہ منٹین کرتا ہوں کہ یہ ڈومیسٹک سرونٹ سیبل سرونٹ کے رائٹس ہوتے ہیں سیبل سرونٹ کی سیف گارڈ ہوتے ہیں یہ جو ہے بھٹو صاحب آئے برسر اقتدار بھیک جنب شے کلم چودہ سو کی چھٹی کرا دی کوئی انکوائری نہیں کوئی انمیسٹیگیشن نہیں کوئی شوکال نوٹس نہیں کہ بھئی تم نے بیس سال نوکری کیا تم نے کرپشن کیا تم نے کوش بھی نہیں جی میں آپ کو بتاؤں جی اس کے بعد یہ صرف میں آپ کو انسٹنسز دے رہا ہوں کہ اس کے بعد بیورکریسی کا کیا حال ہو گیا میں چیف شکریتہ سندھ میں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا یہ جو لسٹ نکل آئی تھی چودہ سوالی بھٹو صاحب نے جتوہی صاحب نے پڑھ کے سنائی بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ایک صاحب میرے دفتر آئے برسٹ انٹو می آفیس اور بروک ڈاؤن اور پولیس میں نے کہا کیا بات ہے کہتا ہے جی وہ مجھے نوکری سے نکال دیا ہے تو میں نے کہا تم ایس پی نواب شاہ تھے کہنے لگا جی میں تو نواب شاہ کے قریق کبھی نہیں کیا ہوں وہ تو کوئی دوسرا آدمی ہے صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں ایک بریک لیتا ہوں انشاءاللہ کنٹینئو کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کمیشل بریک کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپسی میں آپ سے ملاقات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے یہاں پہ ہم بات کریں گے رویداد خان صاحب سے ایک دفعہ پھر خان صاحب میں چاہوں گا کہ محسن رضا صاحب سے ایک سوال لوں جو کہ میرے خیال میں ان کے پاس اس لیے نہیں کہ تیار کر کے آئے تھے میرے خیال میں ذہن میں آ رہا ہے اور میرے خیال میں ذہن ان کا آپ سے ایک سوال کرے گا خان صاحب کیوں بیروکریسی ہماری ڈومیسٹک سرمنٹ بن جاتی ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے شخص اس بیروکریسی میں صوت بیروکریسی میں جو جس نے کبھی افتخار چودری کی طرح نہ کر دی کسی ایسی بات پہ جو یا کسی ایسی جلت سے نہ کی اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ غلام عساق خان جیسا ایک بہت ہی بلند کامت بیروکریٹ جو ہے وہ ظرفکار علی بھٹو کے ساتھ پی رہا اور پھر وہ اسی طریقے سے آہ زیاؤلق کے ساتھ بھی وہ جڑ گئے اور وہاں پہ وہ ان کے ساتھ ترقی کرتے کرتے چیئرمین سینٹ تک چلے گئے کیوں بیروکریسی ایسا رول کیوں اپناتی ہے کیوں وہ پالیٹکس میں آ جاتی ہے اور اپنے یا ڈومیسٹک سرونٹ سے وہ پھر کنورٹ ہوتے ہوتے سیاست میں آ جاتی ہے سیاسی معاملات سنبھال لیتی ہے ابھی ہم نے سنا کہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے کہ کوئی دو بیروکریٹ تھے وہ گورنر پنجاب کے گھر میں بیٹھ کے وہ وہاں پہ کوئی الیکشن سیل بنا لیا تھا اور وہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے تو ان کو ایسی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہی میں آپ بتا رہا تھا کہ جب آپ اس کو ڈاؤن گریٹ کر دیں اچھا وہ سٹوری میں سنا رہا تھا جس فنش سٹوری جی وہ جو سپرینٹیننٹ سپی ہے اس میں نواب شاہ میں اس نے نوکری کیا میں تو نواب شاہ میں نہیں رہا ہوں مگر پھانسی کا پھندہ جو ہے وہ میرے گلے میں ڈال دیا ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹی کو فون کیا میں نے کہا بھئی یہ آدمی کہتا ہے کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں تو اس نے مجھے کہا اچھا میں بھٹو صاحب سے پوچھنا ہوں کہ یہ دو نام ہیں تو ان کے ذہن میں کون سا محمد حسین یا خدا بخشتا جس کو نوکری سے نکالنا ہے ٹو ڈیز لیٹر انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ وہ چیپ سیکرٹی کہتا ہے کہ یہ تو دو لوگ ہیں دونوں کے نام ایک ہے ایک وہاں رہ چکا ہے اس میں نواب شاہ میں تو وہ مجھے کہتا ہے بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ دونوں کو بلالو جس کا رنگ زیادہ کالا ہو اس کو نوکری سے نکال دو مجھے باقی یاد نہیں ہے کہ میں نے کیوں نکالا ہے لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جس کا رنگ کالا ہے اسی کو میں نکالنا چاہتا ہے ساجی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سیچویشن میں وہ کیا لوگوں کی وہ کرے گا یا رول آف لاؤ کی یہاں پہ ہم رول آف لاؤ کی یا سپرمیسی آف لاؤ کی اگر بات کریں تو میں خانمیں محسن صاحب کی اس چیز کو میں تھوڑا سا کنٹینئو کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خانمیں بیروکریسی جو ہے جب اپنے دامن کو بچا رہی ہوتی ہے یہ کہہ کے کہ جی سب کچھ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ہے سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ہاتھ میں بندوق ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات آپ نے کہی ہے میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بندوق ہاتھ میں ہیں تو آپ کے پاس قلم ہے آپ کے پاس کاغذ ہے آپ کے پاس عدالت ہے آپ کے پاس بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس ہیں اور وہ بھی بیروکریسی کا حصہ ہے مجھے یہ بتائیے کہ فرق کیسے آتا ہے یعنی یہ فرق جہاں پہ کہ بیروکریسی جو ہے وہ کہیں کہیں تو ترقی کرتے ہوئے اس طرح سے ایک آلہ ترین پوزیشن پہ بھی پہنچ جاتی میں بتاؤں جی آپ کو جو مرض تھا بہت جلدی بہت ارلی سٹیج پہ یہ مرض فیل گیا تھا پہلا جو الیکشن ہوا ہے پاکستان میں نے آخری آخری انگریز کی راج کا آخری جو الیکشن ہوا تھا پروونشل اسیمبلی کا میں پریزیڈنگ آفیسر تھا اس سے پری اور اس سے فیر اف امپارشل الیکشن میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا پہلا الیکشن جو پروونشل اسیمبلی کا الیکشن ہوا پاکستان بننے کے بعد رگڈ رگڈ قیوم خان نے کہا کہ اگر ہم فری فیر الیکشن کرتے ہیں تو یہ کانگریسی آ جائیں گے نمبر ون جی پنجاب میں کیا ہوا جرلو ممتاز دولتانا انہوں نے کہا تو رگنگ شروع ہو گئی سندھ میں بھی شروع ہو گئی یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے جی سو ہر ایک پولیٹیشن جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں اکزار میں رہنا چاہتا ہوں بائی ہوک اور بائی کروک جی اور انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا جو جو تو ان کی منمانی مانتا تھا اور کرتا تھا اس کو تو تچ نہیں کرتے تھے ان کو تو وہ نواز سے تھے اور ان کو تو ریوارڈ کرتے تھے جس کسی نے اپوز کیا اس کی چھوٹی کرا دیجی ہمارے ہاں فرنٹیر میں جس کو کیک آؤٹ کرتے تھے کہتے ہیں جی اس کو دیرہ سمیل خان بھیج ہو جی یا اس کو ٹانک میں بھیج ہو یا اس کو گلگت میں بھیج ہو جی سمیل خان بھیج ہو رہا ہے جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک انڈیپنڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی جب تک انڈیپنڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی نہ عوام کو انصاف ملے گا نہ سمیل خان کو انصاف ملے گا اور اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا پھر وہ سمیل خان کی اگر انڈیپنڈنٹ جوڈیشری کی بات کی جو کہ میں ایک حال میں ایک ایسا سبجیکٹ جسے مسلسل گفتو کرنے کی ضرورت ہے اور خود بیراکریسی کو پہ اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت تو سب کو ہی ہے دیکھ لیں عدلت جو ہے وہ تو سب کے لئے ہیں وہ آپ کے لئے بھی ہے اور اس آدمی کے لئے بھی ہے جس نے کیا یونیفارم پینا ہوا ہے یا نہیں پینا ہوا ہے عدلت تو سب کے لئے ہیں یعنی عدالت اپنے طور جس نے یونی فارم پینا ہے عدالت تو اس کی سباری نیٹ ہے جی نہیں اسی لئے آپ نے انڈیپنڈنس اور جوڈیشری جیسے ہی کہہ دیا آپ نے عدالت کو آزاد کر دیا میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کو چاہوں گا کہ ان کو انکورپیٹ کروں ڈسکشن میں ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ایک ایسا پہلو لیے وہ ہے جس میں کہ ساورنٹی بھی چھپی ہوئی ہے خود مختار ریاست کا جب آپ تصور کرتے ہیں تو میخانے خان صاحب آپ نے ابھی پہلے بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی تھوڑا سا اس پہ آپ کی نظر چاہیے امار مجھے یہ کہنے کی اجازت دے میں تو بہت کچھ سیکھ رہی ہوں خاص آپ سے آئیسولیشن میں آپ اگر بات کریں گے تو آپ نتیجہ اور وہ ڈسٹینیشن جو آپ کی نظر میں ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ کڑیاں جوڑ کے بات کریے صحیح بیوروکریسی جو ہے وہ سسٹم جو کہ میں نے بتایا اس سسٹم کا ایک حصہ رہی ہے جو بیرطانوی سامراز سے ملا ہے ہم کو جب ویسٹیڈ انٹریسٹ آپس میں ملتے ہیں تو وہ وہی کرتے ہیں کہ جو حکمرہ کرتے ہیں سم مل کے ایک ہوا کیا ہے اس ملک کے اندر کہ اوپر کے لوگوں نے بالائے طبقات نے پانی کو اتنا گدلہ کر دیا کہ تہ تک نگاہ کا پہنچنا محال ہو گیا کون دوست ہے کون دشمن ہے کون ساتھی ہے کون ساتھی نہیں ہے اب یہ آپ کی نظر میں نہیں ہے اور اقبال نے یہاں پر میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہوں گی میں اقبال کو خاصا میں اقبال کی فکر کو کہ جوڑ فکر سے جوڑ کے بات کرتی ہیں اقبال نے ایک بات کہی کہ جناب مستقبل گیر دانیش اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ ہے کیا ساٹھ سال سے معاشرہ جو ہے وہ چکی کی کی طرح ہے دو پاٹ میں اوپر کپہیا گھوم رہا ہے اوپر کپہیا گھوم رہا ہے نیچے دانے پس رہے ہیں ساکت خاموش کچھ نہیں بول رہے ہیں اس کے شعور میں آگ لگتی ہے اس کے قلم سے شولے نکلتے ہیں اور کیا کہتے ہوئے نکلتے ہیں جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی اسی سے اپنے آپ کو جوڑتی ہوں کہتا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو ساکت ہے دانے پس رہے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اور کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو عمرہ کا لفظ ہے یہاں فرد کا لفظ نہیں ہے یہاں نورل ہے ایک سکی یہاں فرد کو نہیں لیا ہے کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو کیونکہ اس کی نیو میں میرے بچوں کا لہو پوشیدہ ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے اور آگے چل کے کہتا ہے کہ زہرہ زنانے چمن لالا انتقام کشیم زہرہ زنانے چمن لالا انتقام کشیم زہرہ زنانے چمن لالا انتقام کشیم زبز میں گنچو گل ترہ دیگر اندازیم یہ تمام جو رہزن ایک لفظ فرد کا نہیں لیا ہے ایک رہزن کو نہیں کہا ہے اس نے جو بات میں نے ابتداء میں شروع کی تھی کہ یہ گڑجور ہے ساری فورسز کا یہ الگ نہیں ہے ایک دوسرے سے سویل بیروکریسی ہو ملیٹری بیروکریسی ہو اور اوپر کے جتنے خوانین ہیں یہ سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے اس کو کہتا ہے زہرہ زنانے چمن لالا انتقام کشیم جتنے یہ رہزن ہیں جو ساٹھ سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان سے آئیے آپ کھڑے ہوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو آؤ ان سے انتقام لیں کس بات کا انتقام لیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو لہو میں نہلا دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ماں اور بہنوں کی چادریں چھین لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بہن کا غرور کجلا دیتے ہیں اس لیے آؤ اٹھو اور اٹھ کے ہم ایک ایسا نظام حیات قائم کریں جہاں تمام انسان جو قائد اعظم نے کہا تھا تمام انسان وہ اکھٹا ہو کر اپنے مفات کی خاطر جن کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم سندھی ہو تم مہاجر ہو تم شیعہ ہو تم سنی وہ سب جڑ جائیں اور جڑنے کے بعد اس نظام حیات کو تبدیل کریں اور کس طریقے سے تبدیل کریں پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے خواجہ اس خونے رگے مزدور سازد لال نام از جفائے دیکھ خدایاں کشت دیکھانے خراب انقلاب انقلاب اے انقلاب انقلاب کو آواز دے رہا ہے اور انقلاب یہاں پہ مجھے آپ کو رکھ کے ایک بریک لینا ہے مسلمہ کے لہو میں ہیں سلیقہ دل نوازی کا اور میرے خیال میں تمام تر ثبوت معزز ناظرین آپ کے سامنے ہیں بریک پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز ویلکم بیک یہاں پہ ہمارے ساتھ رویداد خان صاحب تشریف فرمائے خان صاحب یہ فرمائیے کہ بات ہم نے کی انڈیپنڈنس آف جوڈیشری پہ ڈاکس آئیوہ نے بات کی انقلاب کے حوالے سے اور اس سوچ کے حوالے سے جس کو آئیسولیشن میں نہیں رہنا ہے اور تمام تار تاریخ کی بات جہاں پہ کہ ہم اپنی تاریخ سے کٹ کے جی نہیں سکتے آپ بھی مسلسل گفتہو کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں معزز ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو مختلف عدوار بھی نظر آ رہے ہوں گے خان صاحب کے ساتھ جو کہ انہوں نے بھرپور ایک سرویس دی ہے اس ملک کو تو یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپرمیسی آف لاؤ کیونکہ خود ایک سبجیکٹ ہے جس کے نتیجے میں باقی ساری چیزوں کو تیہ ہونا ہے میں تو کہتا ہوں جی میں آزادی سے پہلے جیسے میں نے آپ کو گدھارش کی تھی کہ میں پروینشل جوڈیشل سرویس کا آدمی تھا جی بلکم اور میں ایک چھوٹا سا سوارڈی نیٹ جج تھا جی چھوٹا سا سوارڈی نیٹ جج تھا جی مردان کا سوابی مردان کی تاثیل تھی وہاں انگریز تھا ڈپٹی کمیشتر بلیب می کانسپ یہ تھا کہ وہ جب سوابی ٹور پہ آتا تھا انگریز ڈپٹی کمیشنر تو جو لوکل میرا کاؤنٹر پار تھا آن ڈی اگزیکٹیو سائٹ اسسسٹنٹ کمیشنر اگزیکٹیو تو وہ مجھے کہتا تھا کہ ڈی سی آ رہا ہے اس کے لیے میں نے لنچ کیا ہوا ہے بلیب می ان کے ساتھ پریٹرنائز کرنا اگزیکٹیو کے ساتھ اتنے گبرہت ہوتی تھی گبرہت ہوتی تھی کہ یہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کل تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ آ جائے گا کوئی سٹیزن کسی کوئی کسی اوپر ظلم ہوا ہوگا پھر میں کیا کروں گا یوں نوی سی سو ہمارے لیے جو تھا چیف جسٹس چیف جسٹس سپریم کورت باکستان جسٹس رشید لیاکت اللہ کھان نے ان کو کھا جسٹس 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 یعنی سپریمیسی آف لاو کے ساتھ ساورنٹی جڑی ہوئی ہے سپریمیسی آف لاو جو ہے دیکھیں نجی ساورنٹی جو ہے ساورنٹی تو اور چیز ہے جی ساورنٹی تو یہ ہے یہ کیسی ساورنٹی ہے کہ امریکن جو ہیں وہ ہماری ائر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہیں وزیرستان میں اور آ کر کے باجوڑ اور دیر کی اوپر بامبنگ کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو مرد عورت اور بچے اور بوڑے ان کو مار دیتے ہیں اور اس کے پاس واپس چلے جاتے ہیں اور ہماری جو ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو امریکہ نے نہیں کیا بمباری نہیں کیا بمباری ہم نے کیا جی تاکہ ان کی بدنامی نہ ہو وہ بمباری انہوں نے کیا ہے لیکن وہ ڈالتے ہیں اپنی فوج کی اور اپنی ائر فورس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں جی تو یہ یہ کیسے ساورینتی ہو گئی ہے جی وہ جو ہے کوئی ساورینتی تو یہ ہے کہ کوئی جہاز نہیں جا سکتا ہے اگر کوئی جہاز چلا جائے چینہ میں وہ جو ائر وائیلیشن نہیں ہونی چاہیے یا کوئی بھی ایسا باقے نہیں اگر وہ اس کو لینڈ کروائیں گے اور اگر وہ لینڈ نہیں کرتا اس کو دیل شوٹ ڈالن جی دیل شوٹ ڈالن یو ٹو کو سوویٹ یونین نے پشاور سے ٹیک آپ کیا نے جی یہاں پہ تو آئے دن جو آتے ہیں وہ امریکن کر کے چلے جاتے ہیں یہ کیا ساورینتی ہے خان صاحب دیکھیں جو ہم جیسے ڈالک صاحب نے بات کی سپرمیسی افلا کی ہم 58 سے دیکھ رہے ہیں کہ غیر قانونی غیر آئینی غیر اخلاقی طور پہ لوگ آکے اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں آئین بھی اپنی جگہ ہیں قانون بھی اپنی جگہ ہیں کوئی نہیں پوچھتا آج تک ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ہمارا آئین بھی موجود ہے اور غیر آئینی لوگ قابض بھی موجود ہیں ہم اس کنٹرڈکشن میں چل رہے ہیں اور ہم مسلسل اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے جس آدمی کے پاس طاقت ہے وہ تو قانون سے بالتر ہو گیا کس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں میں بتاؤ جی آپ نے برکو ٹھیک بات کہی آپ کہتے ہیں کہ آئین موجود ہے آئین کی درجیاں اڑھا دی جس دن عیوب خان نے پہلا یہ دو طاقتیں فوج نہیں تھی نہ ہونے کے برابر تھی فوج کو کس نے مضبوط کیا ایک امریکہ نہ ہونے کے برابر تھا امریکہ کو کون لیا کس نے مضبوط کیا اس ملک میں یہ سب کس نے کیا وہ کون سی فورسز ہیں فورسز کی نشاندہ ہی میں بتاؤ جی آپ کو بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے فورٹین آگست نائنٹین پارٹی سیون کو دیکھیں جی یہ بہت سگنفیکنٹ بات ہے قائد آزم نے چند سینئر آرمی آفیسرز کو بلایا اس میں آرمی کے بھی تھے اور ائر فورس کے بھی تھے ائر فورس کا سینئر آفیسر عزغر خان تھا یہ عزغر خان ہم بیٹھے ہوئے تھے قائد آزم بتا رہے تھے کیا پرابلم دھوں گے تو کہتا ہے کہ ایک آرمی آفیسر کھڑا ہو گیا کرنیل تھا اور اس نے قائد کو کہا کہ یہ ہمارا تو خیال تھا پاکستان یہ چودہ آگست کی بات ہے کہ پاکستان بنے گا تو یہ تمام ٹاپ جاب ہمیں ملیں گی تو جہاں تو تمام انگریز بیٹھے ہوئے ہیں کمانڈر چیپ بھی انگریز ہے ایر فورس کا چیپ جہاں وہ بھی انگریز ہے نیوی کا انگریز ہے تو یہ کیسے آزادی ہے قائد آزم مقارنگ آزغار خان 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 خیال 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 اور وہ خیال اخت کیسے کا خیال 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 ان کے دماغ من مح Nay اخت اچھا، سیم یئر، ان فارٹی ایٹ، قید آزم چلے گئے، سٹاف کالج کوٹ آئی جی، his first and last visit to سٹاف کالج کوٹ آئی جی، جب ان کو ایڈریس کرنے لگے آفیسرز کو، تو اپنی جیب سے انہوں نے کاغذ نکالا جی، جیzag کی LeiN préparançaًا ایک اشتماد. ، بھی اب magnificent جی، fueron باحد جی، کاتی اس overseن کھر ب assassination رسلی جی گنید، سوام ا��는 چی ریش انہم کام کار دسلیرگیا جی، فیمت این سر ریش انہم کار دنیا معا، سوام ادیری ابان شدار شداربان訂رو imminerei تیر گمتراologique you have taken an oath of loyalty to Pakistan and you will carry out the orders of the civilian government. He said I just want to refresh your memory. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو روز اول سے ان کے دماغ میں یہ بات تھی جی کہ اب حکومت تو ہم کریں گے جی contempt for contempt for civilian authority goes back to the early days of Pakistan قائد کی موجودگی میں ان کی زندگی میں ان کی حیات راول پنٹی conspiracy case کیسے شروع ہو گیا پہلا conspiracy case جو فوج نے کیا جی to topple a civilian government you know فوج نے کیا جی دوسرا second question second question کہ فوج کو کس پوچھ رہی ہوں کہ اس فوج کو مضبوط کرنے میں کس کا ہاتھ تھا وہ وہی میں آپ کو میں جواب دینے کے کوشش کرتا ہوں جی یہ خالی اوسی کو جہاں نہیں کوششش ہے وہ یہ ہے کہ چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو ایک طرف ہمیں بڑی خوشی تھی اور بہت ہی جشن تھا اور یہ تھا وہ تھا جی لیکن دوسری طرف فکر یہ تھی دوسری طرف we felt terribly insecure ہندوستانی responsible leader کہتے تھے it cannot last صرف مہینوں کی بات ہے we 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 felt terribly insecure جی انڈیا was breathing down our neck kashmir کی اوپر شور ہو گیا تھا india were not prepared to give this right to the people of kashmir to decide whether they wanted to join india or they wanted to join pakistan they had no intention of doing that جی تو میرا مطلب یہ تھا اس وقت ہم دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں کسی تک تقویت پہنچے اور فوج عظم اس دن سے the army of Pakistan could do no wrong it could do no wrong میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا خان صاحب اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا تہدل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لا اس پروگرام میں اور انشاءات اللہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا ایک دعا پھر میں آپ سے گفتو کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے خیال میں یہ سفر سوچ کا سفر اور میرے خیال میں روشنی زاویہ بدلتی ہے یہ کہا گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کا بے تہاشہ ممنون اور مشکور ہوں کہ تشریف لائیں آہ محسن صاحب آپ کا تہدل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عقل کی عید ہے تسلسل فکر اور انشاءاللہ تعالی اس تسلسل کو لے کے آگے بڑھتا رہوں گا آپ کی دعا کا محتاج ہوں اپنے قیمتے آراز سے اور مشوروں سے ہمیں مستفید کرتے رہیے محتاج دعا خدا حافظ موسیقی موسیقی